بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کی بات ماننی چاہیے لائف کیا ہے زندگی کیا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں ہم تھوڑا سا ٹائنگ گزارنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور پھر ہم کچھ لوگ بڑے ہو کے اور کچھ بڑا ہونے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو لائف جو ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اللہ نے یہ آسمان یہ ساری چیزیں ہماری اپنی نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ پاریمان لے کے آئیں پھر اللہ نے خالی نشانیوں پہ ہی نہیں رکھا ہمارے لیے نبی بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے تم ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں ہوں تو پیارے بچوں مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی نہیں کرتا اللہ کی بات مانتا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر ہم زمانے میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف واپس پلٹنا ہوگا پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے اصل میں قرآن مجید اللہ سارا کا عارف ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں آج ہم پرو ناؤنز کریں گے آپ کو پتا ہے کہ ناؤن کسی جگہ شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے تو وہ ورڈز جو ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں ناؤن کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں پرو ناؤنز کہا جاتا ہے جیسے اگر ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے شی ہوگا اور ہر اور اگر ایک لڑکا ہے تو اس کے لیے ہی اور ہیز ہوگا اور بہت زیادہ لوگ ہیں تو ان کے لیے دیم اور دے آئے گا اور جانوروں اور بے جان چیزوں کے لیے اٹ آئے گا ہم آگے چلتے ہیں ہم جیسے جیسے اور ایکسیمپلز دیکھیں گے ہمیں یہ واضح ہوتا جائے گا it was mariam's 10th birthday she was very excited it was going to be a very special day for her آپ اس جملے میں دیکھیں کہ بار بار mariam کا نام جو ہے وہ لگانے کی بجائے ہم نے یہاں پہ لکھا she was very excited کہ وہ بہت زیادہ excited تھی it was going to be a very special day for her اور her اور it جو ہے her اور she جو ہیں وہ mariam کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ جو ہیں وہ اور day کے لیے it استعمال ہوا ہے تو دو طرح کی pronouns آج ہم دیکھیں گے subject pronouns اور possessive pronouns subject pronouns کیا ہوتے ہیں subject pronouns are personal pronouns that are used at the subject of a verb جو subject کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں یہ replace the noun at the start of a sentence یہ sentence کے شروع ہی میں noun کو replace کر دیتے ہیں they are one of the easiest pronouns to identify ان کو پہچاننا سب سے آسان ہوتا ہے subject pronouns میں i میرے لیے you تمہارے لیے he لڑکے کے لیے she لڑکے کے لیے اور it جو ہے وہ بے جان چیزوں یا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے mariams lives in پاکستان she is a student ہم نے mariam کی جگہ she استعمال کیا تو she is a subject pronoun پھر ہے she she جو ہے وہ subject pronoun ہے پھر ہے احمد is thinking احمد کیا کر رہا ہے سوچ رہا ہے he is thinking تو احمد کی جگہ ہم نے لڑکا ہے تو ہم نے he لکھا تو he جو ہے وہ ہمارا subject pronoun ہے پھر ہے you تم جب ہم کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں you اور جب اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں i am احمد میرا نام احمد ہے house is red جو ہے گھر وہ سورخ رنگ کا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے it is red it جو ہے وہ بے جان چیز کے لئے آیا ہے it is manu manu کیا ہے billی کا نام ہے اس لئے ہم نے اس میں it لکھا الی اور بلال ناشتہ کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے they are eating breakfast کیونکہ دو ہیں plural ہیں جمع ہیں تو they are eating breakfast they جو ہے یہ subject pronoun ہے اسی طرح we are happy we are happy ہم خوش ہیں تو we جو ہے وہ بھی subject pronoun ہے جو ایک سے زیادہ لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ ایک چھوٹی سی exercise کریں we are happy you are ahmed it is manu اب ان کو ان کی جس تصویر کے ساتھ ان کی matching ہوتی ہے وہ پہلے خود سے matching کریں copy pencil لیں لکھیں پھر آگے ہم اس کے جواب دیکھتے ہیں تو we are happy آئے گا ٹھیک ہے you are احمد کیونکہ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں you are احمد اور it is manu یہ manu ہے پھر ہے possessive pronouns possession یا ownership کا مطلب ہوتا ہے ملکیت یہ وہ pronouns ہیں جو کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں possessive pronouns are usually found at the end of sentence اور یہ عام طور پر جملے کے آخر میں آتا ہے اس میں singular اور plural کے لئے ہوتا ہے singular کے لئے mine yours his اور hers اور plural کے لئے ours yours اور their استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں yours جو ہے وہ singular اور plural دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب ہم آگے کچھ مثالوں سے ان کی وضاحت دیکھیں گے so mine his hers it's yours ours اور theirs یہ possessive pronouns ہیں are those gloves hinnas کیا یہ دستانے hinnas کے ہیں yes they are hers تو hers جو ہے وہ لڑکی کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر ہے do these bikes do those bikes belong to the twins twins کہتے ہیں جڑوان کو کیا یہ سائکل یں جڑوان کی ملکیت ہیں تو اس کا جواب آئے گا yes they are theirs ہاں یہ ان کی ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لئے theirs استعمال ہوتا ہے پھر ہے کیا وہ car policeman کی ہے yes it is his یہ car اس کی ہے اب دیکھیں police man ہے آدمی ہے مذکر ہے تو اس کے لئے his آئے گا پھر ہے does that bike belong to you کیا یہ cycle تمہاری ہے آگے سے اگلا بندہ جواب دے گا yes it's mine یہ میری ہے پھر ہے is that present for our grandfather کیا یہ توفہ ہمارے دادا جان کے لئے ہے تو دادا جان جو ہیں وہ مذکر ہیں تو یہاں پہ آئے گا yes it is his یہ ان کا توفہ ہے اب ہم کچھ کتاب کی جو ہے وہ exercise practice کرتے ہیں اس سے مزید ہمیں وضاحت ہو جائے گی مریم and رزیہ bought matching شلوار کمیز dash were very excited to wear them اب آپ دیکھیں کہ رزیہ اور مریم ہیں دو لوگ ہیں تو یہاں پہ پہنے میں پھر ہے the fault is dash not yours مریم said to رزیہ یعنی گلتی میری ہے تمہاری نہیں یہاں پہ dash کی جگہ کے آئے گا the fault is mine not yours گلتی میری ہے تمہاری نہیں مریم said to رزیہ مریم نے رزیہ سے کہا اگلا جملہ ہے مریم spent all day decorating the garden dash wanted dash to look perfect for her guest مریم نے پورا دن سجاوٹ کرتے ہوئے گزارا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ جو ہے اس کے مہمانوں کے لئے بلکل perfect ہو اب آپ دیکھیں کہ she wanted مریم کی جگہ she آئے گا it to look ہے وہ بے جان چیز ہے اس کے لئے it آئے گا it to look perfect for her guest آگے ہے رضیہ سار رخصانہ carrying something heavy the box must be dash کہ کوئی اپنی چیز اٹھانے کے لئے ہی میند کرتا ہے تو یہاں پہ رخصانہ لڑکی کا نام ہے تو اس میں آئے گا رضیہ سار رخصانہ carrying something heavy the box must be hers جبا ہمیں اسی کا ہی ہوگا My mother and I have come to visit you dash hope for you feel better soon said Maryam to رضیہ سکھ mother and I دو لوگ ہیں تو اس کے لئے ہم آئے گا تو we آئے گا We hope you feel better soon said Maryam to رضیہ سکھ mother Maryam کی امی نے رضیہ کی بیمار ماں سے کہا The pencil box was the perfect gift dash bright colors made it shine from far away تو یہاں پہ آئے گا its bright colors made it shine from far away کیونکہ یہ pencil box ہے بے جان چیز ہے پیارے بچوں امیدہ آپ کو سب اکسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں